پاکستان تحریک انصاف کا کل اسلام آباد میں احتجاج کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال ہی واپس لے لی جسٹس سمن رفت امتیاز نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ مناسی پابندیوں کے ساتھ آئین میں پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے ڈیپری کمیشنر اسلام آباد 29 جولائی احتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ کرے اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ مل سکی اسلام آباد آئی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے پی ٹی آئی کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آج احتجاج پریکٹیکلی ممکن نہیں اس لیے پی ٹی آئی پیٹیشن نئی درخواست تصور ہوگی تفصیلی فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کہا کہ 29 جولائی کو ایف نائن پارک میں احتجاج کی اجازت دی جائے درخواست گزار نے انڈر ٹیکنگ دی کہ احتجاج پور امن ہوگا جبکہ سٹیٹ کانسل احتجاج کی اجازت نہ دینے کی وجوہات سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے موزر ججج نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد پی ٹی آئی کی 29 جولائی احتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ کریں تفصیلی فیصلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے عدالت کو بتایا کہ 18 جولائی سے دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافیز ہے 29 جولائی احتجاج کی اجازت تب ہی ہو سکتی ہے اگر باقی سیاسی جماعتوں کی لاو اینڈ آرڈر صورتحال پیدا نہ ہو تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مناسب پابندیوں کے ساتھ آئین میں پورا من احتجاج ہر کسی کا حق ہے کسی اور سیاسی جماعت کے تھرٹ کی بنا پر پیٹیشنر پارٹی کے آئینی حقوق سلب نہیں ہو سکتے